اللہم ملک الحمد اے اللہ تیرا شکر ہے یہ شکر قولی اور لسانی اور زبانی ہے یہ اصلی شکر نہیں ہے یہ اس کی ایک شکل ہے یہ گویا کہ اس شکر کے اظہار کی ایک شکل ہے جس کو اپنائے اصل شکر کیا ہے کہ وہ نعمت جو عطا کی گئی جس نے عطا کی زبان سے بھی اس کا شکریہ ادا کرے اور جس مقصد کے لیے اس نے نعمت دی ہے اس مقصد کو پورا کرے اس نعمت کا جائز استعمال کرے اور اس مقصد کو پورا کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت ملی اگر اس نے اس چیز کو مکمل کیا تو یہ شخص شکر گزار ہوگا اور اگر عملی طور پر اپنے کردار سے اس نعمت کے اس مقصد کو اس نے چھوڑ دیا یا اس نعمت کا جیسے استعمال کرنے کا حکم تھا وہ اختیار نہیں کیا اور صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے ہاں یہ شکر گزاروں میں نہیں تو گویا کہ شکر کا اصل تعلق عمل کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ بڑھاؤں گا اس نعمت کو زیادہ دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی انعذابی لشدید تو میری گریفت بڑی سخت ہے پھر جس وقت میں ہاتھ ڈالوں گا تمہیں چھوڑا کوئی نہیں سکے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورة النحل میں ایک مثال بیان کیے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے ایک ایسی بستی کی ایک ایسے علاقے کے بشندوں کی کہ جو ایمان والے تھے اور بڑی پرسکون زندگی میں چر رہے تھے قابل اتمنان پوزیشن میں تھے ان کو کوئی پریشانی اور خطرہ نہیں تھا اور ان کے پاس رزق اور روزی ہر طرف سے آتی تھی یعنی مالی طور پر بھی خود کفیل تھے اور خوشحال لوگ تھے دنیاوی ضروریات بھی ان کی بہت اچھی پوری ہو رہی تھی تو ان پر اللہ کی نعمت ہوئی کہ ایمان بھی دیا سکون بھی دیا کہ دشمن کا کوئی خوف اور خطرہ بھی نہیں محفوظ ہیں اور مالی طور پر بھی خوشحال کر دیا کہ معیشت کا مسئلہ بھی آل ہو گیا تو اس کے بعد اور کیا چاہیے انسان کو ایمان بھی ہے اور دنیا بھی ہے تو پھر کیا ہوا فَقَافَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ کہتا ہے ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی فَأَذَاكَهَ اللَّهُ لِبَاسَاً جُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْ يَسْنَعُونَ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس نشکری کے نتیجے میں انہیں مزہ چکھایا فَقَرَ فَاقَعَ اور بھوک کا یعنی محتاج ہو گئے اور وہ مالی کشادگی ختم ہو گئی ہے وہ مال والی نعمت ہم نے چھین لی ان کو محتاج کر دیا وَالْخَوْفِ اور اتمنان والی نعمت چھین کر ہم نے خوف مسلط کر دیا کیوں بِمَا كَانُوْ يَسْنَعُونَ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو کردود تھے وہ ٹھیک نہیں تھے جو کچھ وہ کر رہے تھے اپنے عمل سے تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکل ہے تو قرآن کریم کی یہ آیت بلکل واضح کر رہی ہے کہ شکر کا اصل تعلق عمل کے ساتھ ہے اور جب کوئی قوم بھی یا ملک بھی نشکرہ بن جائے اللہ کے لئے ان کو تباہ کرنا ان کو برباد کرنا ان پر دشمن کا خوف ڈال دینا ان کی معیشت کو تنگ کرنا انہیں کرزوں کے نیچے دبا دینا ان کی خوشحالی کو ختم کر دینا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نعمتیں دیتے ہیں پھر ہم عزماتیں ہیں کہ اب یہ بندہ کرتا کیا ہے اگر تو وہ شکر گزار رہا تو ہم کتان کبھی بھی اس کی خوشحالی کو ختم نہیں کرتے اور اگر وہ خود الٹ ہو گیا کہ جب پیسہ زیادہ آیا اور نعمت تو انسان اپنے کپڑوں سے باہر نکلتے ہیں اس میں اکڑ پیدا ہوتی ہے اللہ کی نفرمانی کے راستے پہ چلتے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں بھی ہوں پھر اللہ کے احکامات توڑتے ہیں اور جو لوگ اسے سمجھا رہے ہوں وہ ان کو بھی خاطر میں نہیں لاتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری جاگیر یہ جائدادیں یہ زمینیں یہ مکان یہ کاروبار یہ اولاد یہ اقتدار ہمیشہ میرے پاس رہے گا اور جو بور رہے ہیں اس کی تو ویلیو ہی نہیں ہے حالانکہ وہ بھی اسی کی طرح کا ایک انسان ہوتے ہیں لیکن اس نعمت کی کسرت اور فراوانی نے اس کے اندر کے انسان کو بدل دیا اور یہ اپنی اوقات سے باہر نکلا بس اس کے بعد اس کی خرابی اور زوال کا وقت شروع ہو گیا اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جب پیغمبر دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو وہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھاتے ہیں اس دنیا کی حیثیت ان کے دلوں سے نکال دیتے ہیں کہ یہ مال منال ذر ذن یہ اقتدار یہ کر و فر اس کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے تم اپنے جیسے لوگوں کے سے ڈرنا بھی نہیں اور حق کے کلمے پر ہمیشہ کھڑے رہنے ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے باقی رہا آزمائش کا معاملہ تو جس نے مال دیا ہے وہ اگر لے کر راضی ہے تو تم دے دینا جس نے جان دی ہے اگر وہ جان تم سے مانگتا ہے اور پھر راضی ہوتا ہے تو اصل چیز اس کی رضا ہے لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے جان مال علاقہ وطن سب کچھ قربان کر دینا یہ تمہارا سودہ سب سے بہترین ہوگا اور پیغمبر جب دنیا میں آئے انہوں نے قوموں کا ذہن اس بات پر بنایا اور دنیا میں تب انقلاب آتے ہیں جو نبیوں کے ساتھ ہوں وہ بھی لالچی ہوں ان کے اندر بھی دنیا ہی کی محبت ہو تو پھر جو سامنے مقابلے میں ہیں ان میں اور ان میں فرق کیا رہتے ہیں اس لئے میں ارز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو انعام کیا ہے کسی پر وہ یہ ہے کہ اس کو ہدایت اور ایمان اطا کیے ہیں اس مثال میں بھی یہی فرمایا کہ جس بستی کی مثال ہم دے رہے ہیں وہ ایمان والے لوگ سے بلکہ اس سے ہٹ کر ایک مانا اور آمینا تن امن میں تھے اس بستی میں بد امنی نہیں بے انصافی نہیں ظلم نہیں ہر بندے کی جان مال عزت محفوظ مطمئنہ اور پرسکون تھے باہر سے بھی دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا اور پھر ان لوگوں کو رزق بھی ہر طرف سے ہم نے دینا شروع کر دیا بس اتنی نعمتیں جب کی یہ بگڑ گئے اب جب بگاڑ آتا ہے کسی قوم میں اس وقت اللہ پیغمبر بھیجتا تھا کہ ان کو سمجھائیں اللہ تعالیٰ فوراں عذاب کبھی نہیں نازل کرتے اور اگر پیغمبر نہیں تو کوئی نہ کوئی پیغمبروں کا تربیت جافتہ اس قوم کی طرف جاتا اور انہیں سمجھاتا تھا لیکن ان لوگوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا رسولوں اور پیغمبروں کے ساتھ یا ان کی تربیت جافتہوں کے ساتھ قرآن کریم بھرا پڑے آپ جگہ جگہ دیکھیں اللہ نبیوں کے قصے ذکر کر رہے پارہ نمبر آٹھ اور نو میں سورة العراف ہے آپ اس کو پڑھیں اس میں کئی پیغمبروں کے اور ان کی قوموں کے تذکرے آ رہے ہیں جس میں اللہ واضح کہہ رہے ہیں کہ حضرت نو اپنی قوم کی طرف گئے یہ پیغم لے کر اور قوم نے یہ ردعمل دیا بس پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا پھر نہ رہے بانس نہ بجے بانس رہی سب کچھ کل ادم پھر ایک وقت آیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام آئے قوم مدین کی طرف پارہ آٹھ کے آخری صفحے پہ اللہ ان کا ذکر کر رہے اور پارہ نو کے پہلے صفحے پہ بھی قوم کے وڈیرے سردار بدماش اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا کہ تم ہمیں بڑی نصیدیں کرتے ہو کہ اللہ کی مانو گناہ چھوڑ دو تو ہم آپ کو واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرح بن جائیں جیسے زمانہ چار رہے اس طرح رہیں الگ طور پر نئی تقریر ہمیں نہ سنائیں اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو آپ کے اس شہر اور ملک سے نکال دیں گے آپ کو رہنے نہیں دیں گے اے شعیب ہم آپ کو جلاوطن کر دیں گے کیونکہ جس طرح سارے ملک اور قوم کا ذہن آپ کو اس کے ساتھ چلنے آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہم ان کو ماننے والے نہیں نہ آپ کی باتوں کو فالو کرنے والے لوگ ہیں تو بجائے اس کے کہ کچھ لوگوں کو آپ اپنا ہمی بنا لیں گے اور پھر معاشرے میں گروپنگ ہوگی اور کل نقصان ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں یا اگر آپ باز نہ آئیں تو پھر ہم اگلا قدم اٹھائیں گے عملات میں کیوں دخل دیتے ہیں تو بس جب قوموں کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا قانون حرکت ملاتے اور اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں ذکر کیا کہ ہم نے اس قوم پر پھر جو کیا کہ ان میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں رہا ہم نے ایسے زلزلے جاری کر دیئے کہ پھر اپنے آپ کو یہ بچا نہیں سکے اپنے شہروں کو نہیں بچا سکے اور حضرت جبریل کے حضرت جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان پر ڈالا اور پھر ایسے زلزلے اور طبائیاں مچیں کہ صبح ہوتے ہی اللہ کہتا ہے اس قوم کا کوئی شخص بھی زندہ نہیں تھا سب کی لاشیں زمین پہ پڑی ہو تھی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں بیجا ہے کہ میں تمہیں دوں گا تم نے میرا بندہ بن گرنے میرے اس دینے سے تم یہ نہ سمجھ جانا کہ اب تم میں اتنی طاقت آگئی ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ جس دن یہ کام تم نے کیا بس اس دن سے تمہارا زوال سٹارٹ ہوگا مجھے اب بلند آواز سے بتائیے کہ مال دینے والا کون ہے اب اس کا استعمال کہاں اور کیسے کرنا ہے یہ چیز سیکھنے کیے یہ نہیں کہ جس جارہداری کروں وہ رشوت کے ذریعے مظلوم کا حق ظالم کو دلوانے لگ جائے معاشرے کے اندر وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لئے مال کا استعمال اور پھر اس کو حرام راستوں پہ لگائے شراب میں جوہ میں زنا میں غلط کاموں میں تو یہ اس نعمت کی نشکری ہوگی اور اگر یہ اس میں سے جو اللہ کا حق ہے وہ دیتا ہے جو اس کے بندوں کا حق اس کے ذمہ ہے وہ نکالتا ہے اور مال حلال طریقے سے لاتا ہے حرام کی طرف نہیں جاتا اور حلال ہی پر خرج کرتا ہے اور پھر اللہ کی نفرمانی کا سوچتا نہیں شریفانہ زندگی جیسے اللہ کا بندہ ہوتا اس طرح بن کے رہتا اور اللہ کے حکام کو نہیں تو اس کے پاس جتنی بھی دولت ہے اس کے لئے جان نہیں ہے اس لئے میں ارز کرتا ہوں کہ مال جب اس نے دیا تو وہ کہتا ہے جو تمہیں دے رہو تم جو لے رہے ہو تو اس کو جائز طریقے سے لینا ظلم اور قبضہ کر کے کسی کا قابو نہ کرنا کسی اور کا حق دوکھے سے نہ لینا جھوٹ سے نہ لینا ملاوٹ سے نہ لینا کسی اور کا حق کسی چکر بازی سے تم نے وصول نہیں کرنا کہ یہ حلال نہیں ہوگا اور جو تمہارا حلال مل گئے اب اس کے مال کی نعمت کو خرچ کہاں کیسے کب کرنے یہ تم نے علماء سے پوچھنا ہے اس لیے کہ یہ پوری شریعت اور دین ہم نے اپنے رسول کو دیا ہے تمہیں یہی چیزیں سمجھانے کے لیے تو میں عرض کیا کرتا ہوں یہ ایک مثال ہے مال کی علم کی مثال بھی ایسے ہے کہ ہر علم لینے کا نہیں ہے ہر معلومات اکٹھی کرنے کی نہیں ہوتی اگر کانوں سے غلط سنا تو پھر بھی پھنسیں گے زبان سے غلط بولا تو پھر بھی پھنسیں گے کلم سے غلط لکھا کسی کی کردار کشی آج کل صحافت کا دور ہے اور لوگ اگلے کی کسی کی غلط انفرمیشن پر خبر لگا کہ اگلے کی زندگی کو برباد کیا تو وہ اللہ کے عذاب سے کیسے بری ہو سکتے ہیں اس لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کلم کا بھی سوال ہوگا زبان کا بھی ہوگا کانوں کا بھی ہوگا دل جو مرکز ہے تمام چیزوں کا اس میں نیت کیسی ہے اس کا بھی پوچھا جائے گا پھر جو مال دیا ہے اللہ اس کا پوچھے گا کہ کمایا کیسے اور لگایا کہاں اس کا ہمیں جواب چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن کوئی شخص اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک پانچ چیزوں کا سوال کا جواب نہیں دے پائے گا تب تک وہاں سے جرت نہیں ہے کہ آگے ہل سکے جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال کمایا کیسے کہاں سے اور لگایا کہاں ہے اس کا جواب دو یہ بھی سوال ہوگا اللہ پوچھے گا کہ کمایا کیسے اس میں کوئی میرا قانون تو نہیں توڑا کوئی حرام کا راستہ تو نہیں اختیار کیا کسی یتیم کا مال تو نہیں کابو کیا کسی بیوہ کا کچھ ہڑب تو نہیں کیا پھر تجارت میں دونمبری کر کے چلاکی سے کسی کا مال تو نہیں کابو کر لیا آج اس کا جواب تو نے دینا اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو آج عدل کا دن ہے اور جب مال دے دیا میں نے تجھے اب اس مال کا خرچ کہاں اور کیسے کیا اس کا جواب بھی تو نے دینا ہے اور اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی صحت بھی دی تھی جوانی کبھی سوال ہوگا اور صحت کبھی سوال ہوگا کہ صحت میں تُو نے کیا کیا کام کیے جو میں نے وہ وقت تجھے دیا تھا عامال کا اور اچھائیوں کا اس کو کس طرف لگایا ہے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ سب کچھ پوچھا جائے گا تو میں اسی طرح قوموں پر معاشروں پر اور ملکوں پر اور بستیوں پر بھی اجتماعی انعامات بھی ہوتے ہیں جیسے سرہ نخل کی اس آیت میں اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ایک شخص کی نہیں ایک قوم اور ملک کی مثال دی ہے تو بعض اوقات اجتماعی حیثیت سے بھی نعمت قوموں پر آتی ہیں اور اجتماعی حیثیت سے ان کو شکر گزار بننا ہوتا ہے اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھیں تو پھر سب اس میں رگڑے جاتے ہیں پھر جو چند ایک نیک عمل کر رہے ہیں ان کی نیکی کو نہیں دیکھا جاتا اس وقت اجتماعی دہارے کو دیکھ نوی ہند میں جو انگریز سے نجات کے لیے بر سغیر میں ایک لمبی تحریک چلی اور اس میں ہر طبقے کا کردار تھا اس میں علماء کا بھی ہے صحافیوں کا بھی ہے تاجروں کا بھی ہے مسلمانوں کے ہر طبقے مردوں عورتوں بچوں کا کردار ہے یہ کریڈٹ کسی ایک کو نہیں جاتا کہ میں نے یہ کی ہے یہ ایسے نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ کسی کا کردار صفح اول کے کسی کا پچھلی صفح کے اور کسی نے تحریک کا حصہ کسی بھی شکل میں بن کر کر کردار ادا کی ہے اور کچھ صفح اول میں جانے دینے والے بھی ہیں اور وہ ایک اتنی لمبی داستان ہے کہ تحریک پاکستان کو تحریک ازادی سے کاٹ کر آپ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ تحریک ازادی جب انگریز نے قبضہ کیا اور پھر یہاں آکے اس نے یہاں کے لوگوں کو محکوم کیا اور اس وقت ازادی کے لیے یہ قوم کھڑی ہوئی ان کو جہاد پیدا کیا اور معاشروں میں یہ پھر کر عصرہ ہندوستان کو ایک وقت لگا کہ انہوں نے ازادی کے لیے کھڑا کر دیا اس لیے سب سے زیادہ سزائیں بھی تحریک ازادی میں جو تحریک ازادی ہندوستان میں چلی پاکستان کی تحریک سے پہلے سب سے زیادہ سزائیں علماء کو ملی ہیں آغا شورش کشمیری نے لکھا ہے اپنی کتاب میں وہ بڑے اونچے درجے کا خطیب بھی تھا اور صحافی بھی ان کی اپنی اخباریں بھی نکلتی تھیں جو بڑی مشہور چٹان اخبار برے صغیر میں آج بھی گوگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں آغا شورش ازادی جو چلی ہے اس میں چھ لاکھ علماء کو پھانسیاں دی گئی ہیں انگریز اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں نکلا اور کئیوں کو کالے جزیرے کے پانی میں جزیروں میں جلوں میں اس نے بند کیا کئی تو وہی مر گئے اور کئیوں کے موت کے پنجرے میں ان کو بند رکھا ہے کہ وہ نہ بیٹھ سکتے نہ اٹھ سکتے ذرا سے یوں ہوتے تو وہ اس طرح چپتے کہ خون کے فوالے نکل جاتے اور کئی ایسے جن کو عمر قید کی سزائیں ہوئی ہیں کئیوں کو میدانوں میں انگریز نے گولیاں مار دی ہیں اور اس طرح بہت زیادہ مثالیں علماء کی اور ان کا ڈریکٹ امن سامنے انگریز سے مختلف میدانوں میں جو مر کے اور جہاد ہوئے یہ تحریک ازادی کی بنیاد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دل وی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ بنائے جو انہوں نے اٹھارہ سو تین میں دیا تھا اٹھارہ سو تین میں انہوں نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنی فوج میں بر سغیر کے مسلمان کو رہ کر اس کو لالج دیتا ہے مرات اس کو یہ پیکج اور یہ اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہوئے اس میں چلا جاتا ہے پھر وہ ان کے ذریعے مسلمانوں کو اور ازادی کے ان متوالوں کو گولیاں ان سے مروا تا ہے اور یہ قاتل بن جاتے چند ٹکوں کی خاطر اس لیے یہ بڑی جررت کا کام تھا پورے بر سغیر میں اس کا سورج گروب نہیں ہوتا تھا اور اس وقت کی طاقت کو ایک عالم دین تھا شاہ عبدالعزیز محددس دیلوی جو حضرت شاہ علی اللہ محددس دیلوی کے فرزند ہیں اور انہوں نے اس وقت فتوہ دیا اور اس کی پاداش میں حضرت شاہ عبدالعزیز کو بہت سخت سزاؤں کا سمنا کرنا پڑا ان کے ہاتھ جہاں سے گھٹوں سے کٹ دیا گئے تھے کہ تم نے یہ فتوہ کیوں دیا ہے اور پھر یہی فتوہ بنیاد بنا اور پھر اسی فتوے کی بنیاد پر تحریک ازادی کی بنیاد پڑی اور جہاں سے پھر علماء اٹھے شاہ عبدالعزیز کوئی عام شخص نہیں تھا ان کے حالات زندگی اگر میں بیان کروں تو آپ اشش کر جائیں گے انہوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر جسے تفسیر عزیزی کہا جاتا ہے وہ تین چار پاروں کی اس وقت مر رہی ہے وہ پوری چھپ نہیں سکی یا لکھی نہیں گئی یا ان حالات اور طریقوں میں ضائع ہو گئی چونکہ جدید دور تو تھا نہیں حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس تفسیر کے جو افادات ہیں زندگی کے آخری دور میں نبی نہ ہو گئے تھے لیکن علم کا اتنا بڑا پہاڑ تھا ہر علم کا بادشاہ ہے اور شاہ عبدالعزیز اس وقت قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرتے جو ان کے شاگرد کلم بند کرتے اور جب وہ چار ایک پاروں کی ہوئی تو ان کا انتقال ہوا انت تیسوہ تیسوہ پارہ پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا کچھ حصہ یہ سوہ تین پارے جو آج بھی چھپیوی مر رہی ہے اس دور کی قدیم اردو ہے اس وقت اردو کا محور ایسے تھا ایک وقت ایسا آیا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ جو برے سغیر میں ایک بہت بڑا نام تھا علم کی دنیا کا جن کی فیض الباری کے نام سے بخاری کی شرعہ اس وقت بھی پوری دنیا میں مر رہی ہے اور ہندوستان میں ان سے بڑا محدث رسول اللہ کی احادیث کو سمجھنے والا کوئی عالم نہیں تھا اور یہی وہ انور شاہ کشمیری ہیں جو سعداد میں رسول اللہ کی نسل میں سے ہیں اور پھر 1935 کے اندر یا 1935 کے دارے والپر کی عدالت میں جب جج نے بلایا تو یہ آئے تھے ایک مرزائی اور مسلمان کے مقدمے میں اور انور شاہ نے اس قدر دلائل کے امبار وہاں لگائے کہ فیصلہ آنے سے پہلے ان کا انتقال واپسی میں جا کے ہوا اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اور وسیعت کی تھی برے صغیر کے تمام علماء کو وہ تقریباً سب ہی ان کے شاگر تھے اور اس وقت چوٹی کے علماء ان کے خانم بن کر ان کے ساتھ بہول پر میں کھڑے تھے انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ میں نے اتنے دلائل رسول اللہ کی ختم نبوت کے عدالت میں پیش کر دیئے کہ جج کے لئے اتنا آسان نہیں ہے کہ اپنے فیصلے میں مرزئیوں کو مسلمان لکھ سکے یہ 1932 کا واقعہ سنا رہا ہوں اس وقت 1974 میں پاکستان کی انسلی نے غیر مسلم قرار دیا لیکن عدالت کا جو پہلا فیصلہ مرزئیوں کے خلاف آیا وہ 1935 یا 34 میں آیا تھا اور بہاولپر کی عدالت میں سیشن جج نے دیا تھا انور شاہ کشمیری ایک عورت کے مقدمے میں پیش ہوئے جس نے یہ کہا میرا خامن مرزئی ہو چکے میں مسلمان ہوں میرے عقیدے سول کی عاشق تھی خامن مرزئی ہو گیا مقدمہ جج کے پاس پہنچا مرزئیوں کے تمام بڑے جو اس وقت ہندوستان میں تھے انہوں نے اپنے مرکز رب قادیان کے اندر فورن میٹنگ بولا لی یہ عدالت میں پہلا مقدمہ ہے اور ہم نے اس کو صرف اس طرح نہیں دیکھنا کہ یہ ایک مرد اور عورت کا مقدمہ ہے بلکہ عدالت سے اگر ہمارے کفر کے مطالق آگیا تو پھر ہمارے لئے راستے تنگ ہوں گے لہٰذا یہ مقدمہ برہ راست مرزئیوں کی جماعت لڑے گی اور انہوں نے اپنی طرف سے مرکز سے اس وقت ہندوستان کے چوٹی کے مرزئی وکیل کھڑے کر دئیے کہ ہم پانی کی طرح پیسہ بھائیں گے اور مقدمہ ہم لڑیں گے اور ادھر سے بہاول پر کے مسلمان علماء کھڑے ہو گئے ان کے میٹنگ ہوئی اس عورت سے رابطہ کیا کہ وکیل ہم کریں گے آپ نے نہیں کرنا اس لیے کہ یہ دو بندوں کا مسئلہ نہیں یہ دو نظریوں کا مسئلہ ہے آنے والے وقت میں تحریک ختم نبوت کو نقصان نہ ہو جائے اور وہ بڑے زور و شور سے برے سغیر میں چار رہی ہے اس لیے برطانوی سامراج بھی پورے زور میں تھا کہ مرزئیوں کو یہاں سے ریلیف تلوایا جائے لیکن خلاصہ یہ اس وقت برے سغیر کے تمام جید علماء کو بہاول پر کے اس وقت کے بڑے علماء نے خطوط لکھ دیئے کہ آپ اپنے ایمان کا کردار ادا کریں اور آپ بہاول پر میں پہنچیں اور اس میٹنگ میں تیع ہوا اس وقت پورے برے سغیر میں سب سے بڑا عالم انور اس سے بڑی اور بات کوئی نہیں ہوگی علماء انور شاہ کشمیری سخت بوصیر کے عرضے میں مبتلا تھے اور یہ اتنے خوبصورت آدمی تھے کہ ان کی زندگی میں کئی واقعات تاریخ میں ہیں کہ صرف ان کا چہرہ دیکھ کر کئی غیر مسلموں نے کلمہ پڑھائے اپنی زندگی میں ان کا چہرہ دیکھ کر کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے مذہب والے کا نہیں ہو سکتا علماء نے برش کشمیری کو خط ملا اور این اس موقع پر جب انہوں نے خط پڑا انہوں نے فوراں فرمایا کہ میں چل نہیں سکتا لیکن میری چرپائی کو اٹھا کر ریل میں رکھا جائے ہے جو قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی جان کو مقدم رکھوں اس لئے اس موت کی قیفیت میں مجھے تم عدالت تک پہنچاؤ اب انور شاہ کشمیری جب جہاں سے نکلے خطوط پہلے پہنچ گئے پورا بہاول پور ان کے استقبال کے لئے بھر گیا اور ہر طرف سے مسلمانوں کی لشکر کے لشکر تھے ہزاروں لوگ تا حد نگاہ اور پھر وہاں خیمے لگ گئے میدانوں میں یہ کئی ہفتے وہاں رہے عدالت میں جب پیش ہوئے جج بھی ان کا چہرہ دیکھ کر سیٹ سے کھڑا ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑی ہستی آگئی ہے انور شاہ کشمیری نے جو دلائل وہاں دیئے اس سے زیادہ دلائل آج تک دنیا میں کسی مقام پر یک جا اکٹھے نہیں ہیں اور پھر وہ مرزائیوں کے وقیل جرہ کرتے سوال جواب کئی دن تک چلتا رہا آخر کار جج نے کہا بس فائنل باس بھی ہو گئی اب آپ تشریف لے جائیں میں سوچ سمجھ کے فیصلہ دوں گا انور شاہ کشمیری یہاں سے واپس ہوئے اور علماء بہاول پر کو بولا ہو سکتا ہے یہ فیصلہ میرے مرنے کے بعد آئے لیکن تم پر یہ کرز ہوگا کہ جس وقت یہ فیصلہ آئے انشاءاللہ یہ مرزیوں کے خلاف آئے جج کبھی بھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا جس طرح دلائل میں نے دے دیئے اس کا توڑ قیامت تک یہ نہیں کر سکیں گے جج بند گلی میں جا چکا ہے لیکن قانون میں اس کو راستہ نہیں ملے گا اور وہ مجبور ہوگا ان کو مرتد لکھنے پہ میں جا رہوں واپس اسی قیفیت میں اگر میری زندگی میں فیصلہ آگیا تو یہ ہندوستان میں دیوبند نے مجھے پہنچا دینا اور میں اس کو پڑھ خوش ہوں گا اور اگر میں مر گیا تو مولانا صادق بہاب پر کے جو محفوظ رکھا اور جب فیصلہ آیا تو مسلمانوں کے حق میں آیا اللہ نے ایسی فتح تا کی تو میں عرض کیا کرتا ہوں یہ انورشاہ کشمیری جو کہتے تھے کہ میں اخبار نہیں پڑھتا اللہ نے ایسا حافظہ دیا ہے کہ اخبار جب پڑھتے تو وہ بھی زبانی یاد ہو یہ اللہ تعالی چن چن کے ایسے لوگ لاتے ایک دن انورشاہ کشمیری بیٹھے ہوئے بخاری شریف پڑھا رہے اور یک دم کہنے لگے تم بتا سکتے مجھے اس وقت کہ جتنی تفسیریں قرآن پاک کی لکھی گئی ہیں کوئی ایسی تفسیر جس نے حق ادا کیا ہو بھی تھی اس وقت سارے خاموش ہو گئے انورشاہ نے فرمایا سنو جتنی تفسیریں چودہ صدیوں میں لکھی گئیں قرآن کریم کی کسی مفسر نے حق ادا نہیں کر سکا اور ایک مفسر ہے جس کی تفسیر نامکمل ہے اور وہ شاہ عبدالعزیز محدث دل بھی ہے اور قیامت کے دن اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو یہ ایک شخص کھڑا ہو کہ کہہ سکتا تھا کہ میں اس کی تفسیر کا حق ادا کی ہے یہ اتنے بڑے لیول کے عالم تھے جنہوں نے ایمانی جررت کا مظاہرہ کیا کہ اب مسلح اور حجرہ چھوڑ کر مجھے میدان میں آنا ہے کیونکہ میری قوم غلام بنتی جا رہی ہے ان کو ازادی دلوانا پیغمبروں کی سنت ہے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو جب فیرون سے ازادی دلوائی اس وقت بھی انہوں نے تحریک کی قیادت کی اور پھر جب ملک شام میں جانے لگے جہاں ایک زمانہ پہلے ایک اور قوم نے قبضہ کیا جیسے انگریز نے جہاں کیا تھا حضرت موسیٰ چاہ رہے تھے میں بنی اسرائیل کو ازادی دلوانے کے بعد اپنا ملک واپس کرواؤں اس لئے انہوں نے ان کو بولا قرآن کریم سورہ مائدہ میں ہے اے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں گا اب وہ قوم اس وقت ڈر گئی کہ ہم جہاد کیسے کریں وہ ہمیں مار دیں گے کیونکہ صدیوں تا غلامی میں رہے تو غلامی کا اثر دماغ اور نسلوں میں چلا جاتا ہے پھر اتنی آسانی سے بندہ جرت پیدا نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ نے بڑا سمجھایا انہوں نے کہا سنو میرے رب نے وعدہ کی ہے کہ یہ تیرے ساتھ جہاد کے لئے جائیں ان کو میں فتح عطا کر دوں گا اب اس قوم نے کیا کہا انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو جائیں گے نہیں وہ ہمیں مار دیں گے ہم کبھی بھی جہاد کے لئے اپنے ملک میں نہیں جائیں ہاں دونوں جا کر لڑو جب ملک فتح ہوگا تو ہم آ جائیں گے ہم آنے والے نہیں ہے اس لئے قوموں کو اس چیز سے نکال کر خوف سے آپ ان کے اندر ایک جرت کی روح پیدا کریں یہ سنت پیغمبر ہے اور پھر جب قومیں کھڑی ہو جائیں تو یہ سواب سارا اس قائد کے خاتے میں جاتا ہے تو تحریک ازادی کے بانی حضر شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی ہیں اور ان کے اس پیاداش میں ہاتھ انگریز نے کاٹ لیے کہ تم نے فتوہ کیوں دی ہے اور پورا بر صغیر ان کو مانتا تھا اور پھر آنے والے وقت میں جب وہ بھی دنیا سے چلے گئے پھر اس وقت مولانا سید حسین عبد مدنی جو دعلم دیوباند میں بخاری بھی پڑھاتے تھے انہوں نے اس تحریک کی قیادت کی ہے اور انہوں نے کہا انگریز سے نجات حاصل کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے اور جو انفرادی عبادت کر رہے ہیں اللہ کہاں کوئی ہاں اسلام کا تشخص بھی ختم ہو جائے گا اس لئے آپ کھڑے ہو جاؤ انور شا کا مولانا حسین عبد مدنی جس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں تحریک کی قیادت انگریز نے گرفتار کر لیا اور انہوں نے مقدمہ چلا دیا اور بڑا سخت مقدمہ چلا مولانا محمد علی جور بھی گرفتار ہو گئے مولانا حسین عبد مدنی بھی گرفتار ہو گئے اور حسین عبد مدنی کون ہیں جنہوں نے 18 سال رسول اللہ کے روزے پہ مسید نوی میں بیٹھ کر عرب لوگوں کو احدیث پڑھائی ہیں اور یہ بھی سعداد میں سے ہیں اور سید ہیں اور آل رسول ہیں اور دعلم دیوبند کے شیخ العدیث تھے حضرت عسین عبد مدنی کو انگریز نے گرفتار کیا گرفتار کر کے کراچی کے خالق دینہ حال میں جو آج بھی موجود ہے وہاں جج انگریز بیٹھا ہوئے حضرت عسین عبد مدنی مولانا محمد علی جور اور ایک اور عالم ان تینوں کو بذکڑیاں لگا کر وہاں پیش کیا اور اس کیس کی سزا سزا موت ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے ان تینوں کو اڑا دیا جائے اب انگریز کے دل میں تو رحم نہیں تھا وہ تو اس ازادی کو دبانا چاہتا ہے اس لئے علماء کو مارتا تھا کہ تم کون ہوتے ہو لوگوں کو یہ فتوہ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں برتی ہونا حرام ہے یہ وہی فتوہ ہے جو شاہ عبدالعزیز کا تھا حضرت نے اس کی تجدید کی اور اس کو دوبارہ اٹھایا ممبر و محراب پہ اس نے کہا کہ انگریز کی فوج میں برتی ہونا حرام ہے فوراں حسین عمد مدنی بپھرے ہوئے شیر کی طرح بولا کہ دیا تھا کیا ہوتا ہے اب بھی دیتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں برتی ہونا حرام ہے وہ فوراں کہنے لگا حسین عمد تمہیں پتہ ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے اس نے ساتھ اشارہ کیا کہ سزا موت ہے اس وقت فوراں مولانا حسین مدنی یوں کھڑے تھے ان کے ایک ہاتھ میں کفن پکڑا ہوا تھا اور انہوں نے اس جد کے سامنے یہ کفن یوں فیضا میں لہر آیا انہوں نے کہا حسین عمد کو پتہ تھا اس فتوے کی سزا کیا ہے اس لئے دیوبند سے چلتے ہوئے اپنا کفن ساتھ لے کر آیا ہے تم نے جو سزا دے دو ہم اس چیز سے پیچھے ہٹنے والے نہیں اس لئے شورج کشمیری نے لکھا ہے کہ چھے لاکھ علماء اس تحریک ازادی میں برے صغیر میں انگریز نے قتل کیے تخت کہ مسلمانوں کا لگ اپنا ملک لینا چاہیے جہاں اسلام ہو عدالت میں اسلام کا نظام ہو ملک میں خلافت ہو جہاں امن ہو اتمنان ہو حلال معیشت ہو جہاں حرام کا کوئی راستہ نہ ہو اور ہم کھل کر اللہ کے قانون پہ چل سکیں اس آواز پر برے صغیر کے مسلمان کھڑے ہوئے ڈیڑھ کروڑ سال ہو گئے کیا آپ بتا سکتے ہیں اس نعمت کا شکر ہم نے کیسے ادا کیا آج پاکستان کے کسی ایک چپے میں بازار میں عدالت میں گلی محلے میں کوئی اسلامی نظام اور قانون آپ کو نظر آ رہے تو ہم نے کتنا بڑا دھوکہ دی ہے ان شہداء کے ساتھ کا نظام کہاں چلا گیا ہماری سوچیں الٹ ہو گئی ہے اس لئے آج ہم زلیل ہیں جب نعمت کی نشکری کی ہے قرآن سورہ نخل میں کیا چکے میں تفصیل بتا چکا ہوں آیت پڑھ کے بتا چکا ہوں ترجمہ کر کے آپ کو سمجھا چکا ہوں تو اس روشنی جائیں گے یہ وہ خوف تھا جس وجہ سے ہم غلط فیصلے کرتے گئے دن بدن معیشت پیچھے چلی گئی کرزوں کے نیچے ڈوپتے چلے گئے ملک میں روزگار کا خاتمہ ہو گیا امن نام کی چیز نہیں ہے دن دہاڑے ڈاکو آپ کو لوٹتے ہیں اور پرسان حال کوئی نہیں عدالتوں میں جاؤ انگریز کا نظام ہے جس سے ازادی لی تھی آج بھی اسی کے آگے بھنسے ہیں اور آج بھی ہمیں ہوش کوئی نہیں آرہا اس لیے اللہ ناراض ہے اور ہم دراصل دغاب آز ہو گئے اور ہم اسلام کے حق میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں اور جس دن یہ ملک اپنے اصل مقصد کی طرف کھڑا ہو گیا ہماری سوچیں بدل گئیں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے کانوں کے نیچے کر دیا اس کے بعد پاکستان کو توڑ کوئی نہیں سکے گا اور جب ہم اس سے ہٹے اللہ نے ایک حصہ بنگلہ دیش ہمارا توڑ دیا دوسرا حصہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلا اب بلوچستان بھی دو پہ لگا ہوا ہے وزیرستان دو پہ لگا ہوا ہے ساری دنیا کا کفر یہاں آ کر اپنی ترتیبیں چلا رہے اور اگر پوری دنیا میں کہیں مسئلہ ہے تو وہ پاکستان کے لئے مسئلہ ہے اس لئے میں ارز کرتا ہوں ہم نے اللہ سے دھوکہ کیا ہے ہم نے ان شہدہ سے دھوکہ کیا ہے پوری قوم کو معافی بھی مانگنی چاہیے اور ہمیں اسلامی نظام کے لئے کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لئے جو بھی اخلاص سے کوشش کرے گا اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ یہ بہت سوچنے کی باتیں ہیں یاد رکھئے اور آج ہم جس حالت میں افغانستان چالیس سال جنگوں میں رہا آج اس کی معیشت ہم سے چار گناہ اوپر کھڑی ہے ہم کہتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم تو اکسپورٹ کے پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے سسٹم ہیں شوکرد عزیز بیریازم کو امریکہ سے بلایا گیا کہ یہ اقوام متحدہ کے عالمی بینک میں معیشت کا مائر ہے یہ پاکستان کو اسمان کی طرف لے جائے گا دن بہ دن ہم پیچھے گئے ہیں اس لیے کہ رزق کس کے ہاتھ میں تو اللہ کہتا ہے جب میرے ساتھ تم نے بگاڑی ہے تمہیں عزت کیسے ملے گی ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو جو باہر نہیں گئے ذرا جا کر دیکھیں پھر آپ پوچھیں آج ہی بابر صاحب سے پوچھیں جب پاکستان باہر جاتے ہم تو ہماری امیگریشن پر کیا پوزیشن ہوتی ہے ہمیں کوئی عزت اور پوچھتا تک نہیں ہمیں دنیا کے ملک ویزا دینے کو تیار نہیں کہ یہ لوگ دو نمبر ہیں اور ٹھیک لوگ نہیں ہیں تو آج ہم عزت سے بھی چلے گئے معیشت سے بھی چلے گئے ہر چیز سے ہم نکل گئے ہمارا روح دنیا کی قوموں پر جو تھا وہ ختم ہوا جس ہندوستان کو ہم نے چھوڑا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے اور اس سے ٹاپ کا ملک ہوگا آج وہ دنیا کی پانچ بھی معیشت بن چکا ہے اور ہم دنیا میں سب سے نیچے چلے گئے ہیں تو عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہمیں واپس آنا ہوگا اپنے مرکز کی طرف اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں تو آج چودہ گست آرہے جشن منائے جائیں گے باجے ہوں گے شرم کی چیز ہے کہ جس کے لیے لیا تھا کیا ہم نے کیا تو باجہ کس چیز کا بجائیں گے ہم کیا ہم اس مقصد کی طرف چلیں آج بھی ہمیں کوئی سوچ ہے کہ اس ملک میں عدالتوں میں اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ ہو کہ نوے دن سے پہلے تو تین طلاقیں ہوتی نہیں میں نے کہ وہ تو انگریز کا قانون ہے جج تو اس کے مطابق چلے گا کہتا ہے آپ فتوہ دیں وکیل نے کہا مفتی صاحب سے فتوہ لائیں وہ میں نے ساتھ لگا دو زیادہ زیادہ بچی اس گھر میں نہیں جا سکے گئی لیکن اس نے اس کتاب پہ فیصلہ کرنے جو اس کے سامنے رکھی گئی ہے اس لیے کہ اس کو پابند کیا گیا ہے اور تنخواہی اس چیز کی مر رہی ہے تو میں یہاں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اس سے بہتر تھا انگریز ہی یہاں رہتا اس آئیں اس صورت میں کہ ہم نے جس مقصد کے لئے لیا اس کو ہم نے پا لیا ہے ورنہ قیامت میں ہم مجرم ہوں گے اللہ ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے تو میں شہدائے ازادی کو شہدائے تحریک پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاد نے اس وقت نیک نیتی سے یہ قدم اٹھایا ہم ان سب کے شکر گزار رہے ہیں اور اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور ہم شرمندہ ہیں کہ ہم اس چیز کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے لیکن ہم آج عظم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس ملک میں اس پوری قوت صرف کرتے رہیں انشاءاللہ رزیز اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا لَيْنَا الْبَلَا